یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کچھ سیوں میں ہے مسرد کی لہر دوری ہوئی شور ہے اوجے فلک پر آمد رمضان کا قید ہوتے ہیں شیاطین اس مبارک ماہ میں گیت کاتے ہیں پرشتے عظمت سبحان کا اسلام علیکم رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن افطار کے رنگ ایسے ٹائمز کے سنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رویزہ اشل ناظرین اکرام رمضان مبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے انسان کو انسان بن کر نیک عمال کر کے اللہ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے دولک مند کو اپنی دولک مندی کے ذریعے اللہ کو راضی اور خوش اور غریب کو اپنے غریب ہونے کے باوجود اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ جب آتا ہے فضا پر نور ہو جاتی ہے بری عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہوتے ہیں اور بچے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں ایک بار پھر رحمتوں کا اشراع سایہ فگن ہے مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں اللہ تعالیٰ کا کرم بے حساب ہے وہ بندہ نواز اپنے بندوں کا نوازنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرتا ہے کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور پھر بھی اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ ہی آخرت سوارے ہماری گفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی فیض نہ اٹھایا جائے دینے والا تو بے دریگ لٹا رہا ہے اور لینے والے اگر گفلت میں پرے رہے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی اپنے پروگرام کو آگے بھراتے ہیں آج کے پروگرام میں میرے ساتھ دو مہمانے خصوصی موجود ہیں جن میں ایک محمد امار شیخ ہیں جو کہ ناتفہ بھی ہیں اکثر یہ ٹیلی ویزن سپر کامپیڈیشن میں پاٹسپیٹ بھی کرتے ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں اور ساتھ ان کے ایک بہت ہی پیارا سا جو میں نے آج مہمان بلا رکھا ہے وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ ہسپی کر رہا ہے سٹوڈنٹ بھی ہے اس کا نام ہے علی حسن آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم امار کیسے ہیں آپ کی عیدت سے ہیں رمضان کیسا گزارا ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزارا ہے کیا کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں جی میں کمپیوٹر سائنٹس پر رہا ہوں یہ جو نا تاپنے پڑھنا سٹارٹ کی ہے اس میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئے پچپن سے ہی میں دیکھتا تھا کہ میری فیملی میں کچھ لوگ پڑھتے تھے میری مدر بردر اور معموم جان میرے تو ان سے ہی مجھے شوق پڑھا ان کو دیکھ دیکھ کے میں نے سیکھا بھی سننے کا بھی شوق پیدا ہوا پھر پڑھنے کا بھی اس طرح جیسے ایج بڑھتی گئی تو پھر مختلف پلیٹ فارم سے مجھے پرفارم کرنے کا موقع ملا اچھا ہمارے پرگرام کا آگاز جو ہے امار کہہ رہے تھے کہ ہم سے کریں گے تو پہلے ان سے ہم سنتے ہیں پھر ہم بقائدہ آگاز کہتے ہیں بے نواؤں کی نواؤں سنتا ہے ہم کے بندے ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں صدا کرتے ہیں وہ کے خالق ہے سنتا ہے دل دھڑکنے کی سدا کیا مانا دل دھڑکنے کی سدا کیا مانا وہ تو پھر کھلنے کی سدا سنتا ہے میں بندے آسی ہوں میں بندے آسی ہوں ہوں خطاکار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلب گار ہوں مولا مولا اللہ میں بندے آسی ہوں وابا ساں امید میری تیر کرم سے وابا ساں امید میری تیر کرم سے ہوں تیرا ہوں فقط تیرا پرسار ہوں مولا مولا میں بندے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا مولا ہوں لیکن تیری رحمت کا طلب گار ہوں مولا مولا میں بند دے آسی ہوں اور باہر کے اجالے مجھے کیا را ہاں سجائے باہر باہر اجالے مجھے کیا را ہاں سجائے اندر کے اندھیروں میں گریفتار ہوں مولا 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 نیبن دے آسی ہوں اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا 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 بند دے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت اچھا یہ آپ نے اتنی پیاری نات پڑھنا کیسے سیکھ لی؟ جو فیمس نات خواہ ہیں ماشاءاللہ سے تو ان کو سن سن کے پھر ان کے ساتھ مطلب ان کو لگا کے تو پھر ان کے پیچھے پیچھے پڑھ پڑھ کے تو تلفز کو ایک دفعہ بار بار اور پھر جو اردو کے سادزہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ان سے بھی ہیلپ لیتے ہیں سیکھتے لیتے ہیں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو عام فہم نہیں ہوتے ہیں تو اس کے مطلب پوچھ لیا زیادہ اچھا ادائیگی ہو جاتا ہے ہمارے پاس جو بھی مہمان آتا ہے ناظرین ہم اسے تھوڑا سا تنگ بھی کرتے ہیں ہم اسے یہ ضرور پوچھ رہے ہیں کیونکہ لڑکے آج کھانا بنا رہے ہیں تھوڑا بہت انہوں نے سیکھ لیا ہے میرے بھائزن بھی بناتے رہتے ہیں تو آپ کیا بنا لیتے ہیں کوکنگ میں ایسا جتنا تو نہیں آتا لیکن افتاری میں آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں گھر والوں گی افتاری میں بس یہ ہوتا ہے کہ برطنوں گھرا لگا رہتے ہیں اس کے بغیر بعد یا باہر موسٹلی کام لڑکوں کا تو باہر کا ہی ہوتا ہے باہر کا لانا جیسے علی کیسے ہو علی کس کلاس میں ہو میں سکس میں بھئی یہ سکس کلاس میں ہے اور ہم نے سنا ہے کہ ہپس بھی کر رہا ہے ایسا ہی ہے اچھا روزہ آپ کو تھوڑا تھوڑا لگتا بھی ہے کتنا لگتا ہے تھوڑا تھوڑا لگتا ہے کیا سہری میں کیا کھاتے ہو دہی وغیرہ سمجھدار بچہ ہے اسے ہیسی نہ لیں وہ دہی کا استعمال کرتا ہے بھئی آج اس نے جو ہے نات پڑھنی ہے جو کہ ہائی نوٹ پر اس لیے اس نے روزہ نہیں رکھا کتنے سال کے ہوا میں گیارہ اور ہیپس کر رہے ہو پریکٹس کرتے رہتے ہو تو کون سے پارے پر پہنچ گئے ہو آپ میں ایک بار قرآن پاک مکمل ہو گیا مکمل کر لیا ہے ماشاءاللہ بھئی خیراج تحسین ہے ان کے اس حادثہ کو جنجے ایسے بچوں کو پریکٹس کرواتے ہیں قرآن مجید یاد کرواتے ہیں اچھا علی آپ مجھے کیا سنا رہے ہیں ایک اکلام سا ناچری پلیز شروع کریں میرا غدا میرا مگتا میرا غلام آئے میرا غدا میرا مگتا میرا غلام آئے میرا غدا میرا غلام آئے خدا کریں کبھی تیبا اکلام آئے ان کے اس حادثہ اگر پلیز شروع کریں ایک اس و arising سے یہ پیام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں دیکھتا ہی رہو بس توہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہو بس توہارے روزے کو جناب زہارہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے مجھے عزا جی کافی ہے میرے آقا مجھے عزا جی کافی ہے میرے آقا کہ تیرے در ایک غلام آئے میرا نام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکاللہ بہت خوبصورت اچھا علی نے بہت ہی پیاری جو ہے نات پڑھی اب علی سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے علی جو ہے کیسے جو ہے یہ نات جو ہتنی اچھی پڑھ لیتا ہے کون سکھا رہا ہے؟ کوئی تو استاد ہوگا نا جو سکھاتا ہے یاد کرواتے ہیں اتنے اشاعر ہیں وہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ جی میرا پاپا جو ان کو بچ پنچہ شوق تھا محفلے نات کو ماشاءاللہ کرواتے بھی تھے؟ ابھی بھی یعنی کرواتے رہتے ہیں؟ ملاغ کرتے ہیں؟ الحمدللہ اس میں تو آپ پھر وہ مہمانیں خصوصی بیٹھتے ہوگا؟ الحمدللہ صحیح مطلب آپ کی بھی انسپیریشن جو ہے وہ والی صاحب ہے؟ تو یہ کیسے یاد کر لیتے ہیں؟ بس موبائل سے ہی دے دے کے یاد کر لیتے ہیں؟ نہیں وہ اس لئے یاد کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے یہ گوڈ گفٹی ہے بھئی ماشاءاللہ سے وہ ہپس بھی کر رہا ہے تو اس کے پاس کافی سپیس ہے نا دماغ میں اتنا زیادہ کچھ یاد کر لیتا ہے اچھا آپ کون سے مولانا کو کون سے ایسے ناتوں ہیں جو آپ کے بڑے پسند دیدہ ہیں؟ حافظ غلام مصطفی قادری کراچی والے ہیں صحیح ہے تو یہ نات کیوں نہیں کیا؟ نہیں یہ نات کوالی کے صورت میں ایک کلام ہے؟ کلام ان کی کون سی ایسی سب سے اچھی نات ہے جو آپ کا پسند ہے؟ ان کی محمد ہمارے بڑی شانوال آپ اس کا ایک سٹینزہ سنائے ہمیں؟ وہ مجھے اتنی آتی تو نہیں ہے میں تھوڑی سی آپ کو چلو ٹھیک ہے کوئی ایک تو لائنز جو آپ کو یاد ہے؟ محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے لوگاتیں گنارہ جائے ایمان والے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے بہت ہی پیاری آواز ماشاءاللہ آگے لائف میں فیوچر میں کیا ایمز ہے؟ کیا سوچتے ہو؟ اپنے آپ کو آج سے کچھ تین چار سال بعد کہاں دیکھتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں ایک اچھانات کا بننا چاہتا ہوں آرے واہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جواب آمار آپ بتائیے آمار تو ایسے کچھ ایمز وہ اپنے اچیف کر چکے ہیں لیکن خود کو پانچ سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ خود کو تو یہی ہے کہ آگے کمپیوٹر سینٹسٹ کی فیلڈ میں کوئی اپنا بزنس شروع کیا جائے اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر تو چلتا ہی رہے گا ہماری نیو جنریشن کو کوئی ایک میسج دے دیں؟ پہلے تو ان کو یہی میسج ہے کہ اللہ رسول کو یاد کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل کمپیوٹر سائنٹسٹ کا کمپیوٹر سائنس کا ہی دور ہے تو اس میں ہی ذرا اپنے آپ کو اچھا آمار آپ کے پسندیدہ ناتخواں کون سے ہیں؟ میرے سید عبیب مسود شاہ صاحب ہیں ٹھیک ہے ویسے میں سمجھتی ہوں کہ جو پسندیدہ ناتخواں ہوتے ہیں اور جنہیں ہم اس ساتھ مانتے ہیں ان کی نات ضرور آنی چاہیے آپ کو تو ایک سٹنزا آپ ان کی نات کا سنائی ہے مجھ خطا کرسا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کرسا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے سبھائی زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے سبھائی مجھ خطا کرسا انسان مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور اسی کے ساتھ اپنے پریگرام کو اقتطام پر پہنچاتے ہیں اپنی مذبان رویزہ اشل کو اجازت دیجئے اللہ نگے باند موسیقی موسیقی